بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آج آپ کی خدمت میں کسی بھی شخص سے اپنی کوئی بھی بات منوانے کے لیے بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی مجرد قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کسی سے کسی بھی وقت اپنی کوئی بھی جائز بات منوا سکتے ہیں جائز کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ آپ نے صرف جائز بات منوانے کے لیے ہی اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ کسی غلط مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی غلط بات کو منوانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے عمل کو آپ نے غور سے سننا ہے اور جس طرح سے آپ کو عمل بتایا جائے گا بلکل اسی طریقے سے آپ نے عمل کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ کسی سے نوکری مانگنے جا رہے ہیں اگر آپ کسی سے رشتہ مانگنے جا رہے ہیں امتحان دینے جا رہے ہیں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں کسی سے مال کا لیند دین کرنے کے لیے جا رہے ہیں کاروباری لحاظ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے کسی کے پاس آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی بات کو مانا جائے گا تسلیم کیا جائے گا بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے یا جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اسے اس کا بھرپور فائدہ ہوا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالی پر یقین رکھ کر اس عمل کو کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ اگر کسی سے کوئی بات کرنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے دو رکعت نفل صلات الحاجت کی نیت سے پرنے ہیں پھر آپ نے یارہ مرتبہ درود ابراہیم پرنا ہے اپنا دائیں ہاتھ اپنے سامنے رکھنا ہے اور آپ نے پرنا ہے یہ قرآنی لفظ ہے لوہ قرآنی میں بھی یہ الفاظ آتی ہیں قاف ہا یا عین صاد آپ نے کیا کرنا ہے جب قاف پڑنا ہے تو اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی جسے ہم چیچی بھی کہتے ہیں اس کو بند کر دینا ہے پھر ہا پڑنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ والی انگلی بند کر لینی ہے پھر جب آپ نے یا پڑنا ہے تو پھر آپ نے اس سے ساتھ والی انگلی نیچے کر لینی ہے پھر جب آپ نے عین پڑنا ہے پھر شہادت والی انگلی رہ گئی اس کو بھی آپ نے بند کر لینا ہے اور پھر جب آخر رہ گیا سواد وہ سواد پڑتے ہوئے آپ نے اپنا انگوٹھا بند کر لینا ہے یعنی آپ کی مٹھی بند ہو گئی کاف پڑتے آپ نے چھوٹی انگلی ہا پڑتے اس سے ساتھ والی یا پڑتے اس سے ساتھ والی عائن پڑتے اس کے ساتھ والی اور سواد پڑتے انگوٹھا یعنی تمام انگلیوں کو آپ نے ایک ایک لفظ پر آہستہ آہستہ بند کرتے جانا ہے جس سے آپ نے بات منوانی ہے اگر وہ آپ کے قریب ہے یا آپ اس کے پاس جانے تک اپنی مٹھی کو بند رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے اپنی مٹھی بند رکھتے ہوئے اس شخص کے پاس جانا ہے اور اس سے ہاتھ ملا لینا ہے السلام علیکم کہہ دینا ہے اگر وہ شخص دور ہے جس سے آپ نے کوئی بات منوانی ہے تو آپ نے اپنی مٹھی کو کھول لینا ہے اور جب آپ اس کے پاس جائیں تو اس کے پاس جانے سے پہلے پہلے جلدی جلدی آپ نے اس عمل کو پر لینا ہے اور اس سے ہاتھ ملا لینا ہے اگر ہاتھ ملا نہیں سکتے ہاتھ ملانے میں دشواری ہو رہی ہے یعنی بندے زیادہ ہیں آپ ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تو آپ نے اس شخص کی طرف مو کر کے انچی آواز میں السلام علیکم کہہ دینا ہے یہ عمل فوری اپنا اثر دکھا دے گا یقین کریں یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہوگا جب آپ اس چھوٹے سے عمل کو پرہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس شخص سے آپ نے جو بھی بات من مانی ہوگی آپ کی بات کو فوری تسلیم کیا جائے گا آپ کی بات کو رد کرنے کا وہ شخص سوچ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں یہ عمل بڑا ہی مجارب اور قرآنی عمل ہے آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جنہیں اس کی ضرورت ہے ان تک یہ عمل پہنچ سکے اور وہ اس عمل کو پڑھ کر کسی بھی شخص سے اپنی بات کو منوا سکیں اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستوں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ